ماشا بنائے گا لڑو نہیں کسی سے سکون سے امن سے شانتی سے رو ٹھیک ہے لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں عیسائی بھی ہیں وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا وہ تو اللہ رسول کو صاف لغوزوں میں انکار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے لکم دینو کم ولیدین تم جاؤ تمہیں جو سمن میں آتا ہے کرو تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا کیچڑو چھالنا ہے ایک دوسرے پہ تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلک ہے لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر بیچ کا نہ بنے میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند میرے خالے آپ لوگ کو ہوتا ہے نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دی اللہ کی طرف سے وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں ہیں سنی محرم میں حلیم پکا رہے ہیں حلیم کھا رہے ہیں محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں محرم میں مرسیے سن رہے ہیں رکشے والے بھی مرسیے لگا کے ٹیکسی والے بھی مرسیے لگا کے بھئی یہ اس اسلام نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہو جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کے نظر میں یہ اسلام نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر سمجھ رہے ہو آپ نے فرمایا جو گریبان بھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے میت پہ چیخنا چلانا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ بیعت میں سے تھے وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں ان کی چار بیویاں تھیں بیوہ ہو گئیں معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لارا جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو اب شہیدی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا ان کی چار بیویاں کیا ہو گئی بیوہ ہو گئی تو جب ان کے گھر میں اتنا ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھیک کر آجو ان کے موں اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں حضرت جعفر تیار بھی اہل بیعت میں سے تھے نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے اہل بیعت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے رونے سے منع کیا اور حضرت جعفر تیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا ظلم ہوا تھا ان کے اوپر تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر تیار اہل بیعت میں نبی کے سگے چچا ذات بھائی حضرت حسین نبی کے نواسے تو جیسے حضرت جعفر تیار کی شہادت پر چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا حالکہ ان کی بیویوں کا رشتہ بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شہر سے ہوتا ہے اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر تیار یا حضرت حسین سے نہیں رشتہ یقینا نہیں مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے اولاد کا ہوتا ہے تو جب بیویوں پر رونے کی اجازت نہیں ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھئی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں یقیناً اہل بیعت سے ایمان اہل بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیعت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے نہیں آری میرے خالے بھائی پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیعت سے محبت کرنی ہے اپنی طرف سے نہیں کرنی ہے آپ نے تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آگئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت چیخنے چلانے کی ہاہو کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ رہے ہو بات کو تو آپ یہ کام نہ کریں مرسیہ آپ نہ سنیں انہیں سننے دیں انہیں کرنے دیں آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو کہہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا مرسیہ لگا دوں گا بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرسیہ لگاؤں اور مرسیوں میں جس طرح سے اہل بیعت کا نام لیا جاتا ہے اس میں اہل بیعت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیعت کی توہین ہے ہائے زینب ہائے یوں ہائے یوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا اہل بیعت عورتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کی عورتیں تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے اسلام نے اکرام سکھایا ہے عزت اور احترام سکھایا ہے اور عزت اور احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائیں تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں ہم ہی نہیں کریں گے تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائیڈ کر کے یاد منائی جائے گی عجیب بات ہے مجھے ایک بات بتاؤ آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے آپ اس دوست پر ترس کھا رہے ہو آپ کہہ رہے ہو اس کو فون کیا آپ نے بھئی کیا یاد کہہ رہے ہیں دو دن سے مجھے کھانا نہیں ملا کہہ رہے ہیں بس پھر میرے جام نے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا جب تُو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یاد یہ مرغیں یہی ہوتا ہے نا یاد جب تُو دو دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے دوست کو فون کیا تجھے کھانا ملا کہہ رہے ہیں دن سے بھوکا ہوں آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار ایسا کر دو پراتھے لے گرا ہوتل کے بیرے کو آرڈر دو انڈے لیا اور دو دودھ پتی لیا ویسے تو ایک پراتھا کھاتا تھا آج کتنے کھاؤں گا دو کھاؤں دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے تیری یاد میں میں کیا کروں گا کھاؤں گا بھی اور پبلک کو اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کے اتنے شربت پیئیں گے بھی پلائیں گے بھی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آرہی ہے کیا خیال ہے بھئی تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہو شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے سب جگہ پانی ہوتا ہے تو یہ چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں چھوڑنے کا مطلب ہی نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں آپ یہ کام نہ کریں نہ سبیل سے پانی پیئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اس طرح محرم میں حلیم حلیم کی بھی حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے جس سے ہی پتا چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوش بھی ہے تو حضرت حسین کو گوش بھی نہیں ملا حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہوں حلیم کے نام تو یہ بھی کومن سنس کی چیزیں نہیں ہیں اس لئے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ لوگ کیا کہتے ہیں میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا ویسے ہی آپ ربی الول میں کیوں نہیں پکا لیتے ہیں ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے ہیں آج ہی ویسے ہی خیال آیا ہے تو بھئی چھوڑ دوئیے اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی وہ حلیم کھانے کے لئے مسلمان ہوگا وہ شب برات کے پتاہوں کے لئے حلوہ کے لئے ہوگا نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا ہے ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت صرف ایک خدا ہے ہمارا اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور روزے رکھنا ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربہ کا خیال کرو ان تطعیم الطعام لوگوں کو کھانا کھلاو یہ مطلب نہیں کہ حلیم کھلاو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار جب غریب کو موقع ملے کبھی دیکھو محلے پڑوس میں رشداروں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال کروا سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے اچھا تو اسی طرح یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں ان کو بھی نہ سونا کریں آپ ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں ایک اور دلیل کہ یہ جو خطیب لوگ چاہے وہ شیعہ ہوں یا بات سننی سب میں ایسے لوگ تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا نہیں آری بات بھئی یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا واقعہ بیان کی اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری آپ بولو گئے یار تھک گئے مولی صاحب ٹاپک چینج کرو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدہ اور منفرد ہوتی ہے ورنہ پبلک سنے گی نہیں کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیف بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹیماتر اور دہی کا تڑکہ لگانا پڑے کبھی وائٹ کڑائی ہوگی دہی والی کبھی ٹیماتر والی کڑائی ہوگی کبھی گرین کڑائی ہوگی تو کڑائی کا تڑکہ چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑائی دوپہر کھا سکتے ہیں رات کو بھی کڑائی کھا سکتے ہیں ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑائی کھا لی رات کو وہ کڑائی آپ نہیں کھاؤ گے انسان ایک دوپہ کھا کے دل بر جاتے ہیں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لائے ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑڑ ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں کھانا آ جاتا ہے تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں بولیں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے بولو بھائی نہیں روزہ رکھ کے ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی بعض دفعہ وہ بیچارے ایک نے تغریر تو نہیں سنی ہوتی وہ تو محبت میں ہی لا رہا ہے تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں اب آپ اکتم نہ سارے جوش میں ہوگے یار اگلا بتاؤ یار اگلا اس ٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا رکھ لیا تو اب کیا کریں اب آپ جوش میں آ رہے ہو اب میں آپ کو دو گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نہ آپ بیٹھ جاؤ گے میں کہوں دو گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھ رہو گئے اب کیا کرنا ہے تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے خوش کرنے کے لیے تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے آئی بات سمجھ میں نہیں آری برخال صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے اس کا کھانا بالکل ناجائز اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے آئی بات سمجھ میں مقصد اللہ کی رضا ہے نیت یہ ہے کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے تو یہ عمل بدت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوتا قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدت کی تائید ہو رہی ہے مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا کھانا وہ جائز ہے اس کو پھیکے نہیں کھا لیں میرے گھر نہ بھیجیں ٹھیک ہے خود کھا لیں آپ اسے یہی مسئلہ ربی الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے گیاروی شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے گیاروی شریف حضرت گیلانی رحمت اللہ علیہ کو وہ ثواب پہنچانے کے لیے گیاروی نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچائے جا سکتا ہے لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدت تو ہے لہذا اس گیاروی شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں بدت کی تائید ہے اور اگر پڑے بازی گندے شاہے لڑائی جھگڑا ہے محلے داری بھی کرنی ہے لوگ کہتے ہیں مولی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی ہی نہیں ہوتی آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے پدلی گلی سے ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں رزق ہے وہ لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا وہ خوش ہوں گے ان کی رضا مقصد ہے تو پھر یہ کیا ہے شرک ہے کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقات یہ عبادت جدنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں سمجھ رہے بات کو تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے یہ حرام ہے ناپاک ہے نجس ہے پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے کیا پوچھ رہے ہیں آپ ہاں یہ بڑا سوال اب آپ جس طرح بور رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ یہ کیا ہے تو پتہ ایسے چلے گا اس سے پوچھ لو اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے یہ کیوں لارہے ہو تو بتاتے ہیں یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا کمی ہے اس لئے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا بہت سو بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ان کو پتہ نہیں ہوتا لڑے نہیں کسی سے محبت سے انکار کر دیں ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں اوہ بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے عید پہ عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہا ہے میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا میں اللہ کے شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں والحمدللہ مجھے اللہ نے بہت رز دیا ایک دن میں نے لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے عید بقرہ عید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی چھریانی میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی چھریانی لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوٹ پہ تاجب ہوتا ہے کہ مجھے دس سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ڈرتے ہیں بھیج دیا تو ایسا نہیں ہو کہ وہیں سے واپس کرنے ہی ہے اتنا سخت آپ نے اس میں موقع اختیار کیا ہے تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا ہے تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ محبت بس زبان سے اظہار کرنے میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس حدیعے کے ہی خلاف ہے ان کو حدیعہ دیا تو انہیں تھپڑ نہ مار دیں کھیچ کے تو ایسا ایٹڈ میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو اس سے ایک تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں یہ تو یہ اس لیے ہم نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں اب ایک صاحب کے اببا کا انتقال ہو گیا ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات میں نے کہا چلو بچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا گھر والے انہیں پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا انہیں کہا یار جب آئی جاتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے بچارہ ہے بھی عقیدت محبت میرا نمازی تھا کوفتوں کو اپٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالہ نعرات ایک دن مجھے خیال ہوا کہ یار کچھ دن پہلے ان کے اببہ کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہیں ایسا تو نہیں اببہ کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے اببہ کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے اببہ کو کبھی گفت دیا یا کھانا کھلایا اس لیے کھلایا کہ وہ آپ کے اببہ ہیں اگر اببہ کو کسی دن آپ نے کھلایا اببہ پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو آپ کے اببہ دادا کا انتقال ہوئے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہے ہو اببہ کو غصہ آئے گا کیا نہیں آئے گا وہ بھائی اببہ کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی اببہ کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ اببہ ہیں نہیں آئی بات سمجھ میں آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو پانس سو کا وہ کہہ بھی کیوں کرا رہے ہو اصل جواب یہ کہ بھائی اول تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرایا کریں لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے بھائی ایک تعلق ہے ایک محبت ہے میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے یہ کہو گے نا اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو سواب پہنچانے کے لئے کوئی غریب مسکین بھیکاری ملنی رہا تھا تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں پانچ پانس سو روپے کا بیلنس لوڈ کرا لوں اس کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا تو یاد رکھو جس کو عزتدار میں نہیں کہہنا میں عزتدار ہوں لیکن جس کی کو آپ عزتدار سمجھتے ہو اس کو حدیعہ دیا جاتا ہے اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا سواب پہنچانے کے لئے نہیں حدیعہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لئے اسے محبت بڑھانے کے لئے اسے تعلق بڑھانے کے لئے تو علماء کو حدیعہ دیا کرو سواب کی نیت سے نہیں محبت کی نیت سے سواب گریبی میں خود بخود ملے گا نہیں آئی سواب خود بخود گریبی میں مل جائے گا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کوفتے کسی غریب کو کھلائے میں اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں کسی غریب کو صدقہ کر دیا کرے اپا کے سواب کے لئے آئندہ مجھے اس گلی میں آپ کوفتے لے کر گھومتے میں نظر نہیں آئے آئندہ نہیں نظر تو یہ ایک صدقہ اور حدیعہ میں فرق ہے کہ حدیعہ میں سامنے والے کی عزت ہو تب ہی حدیعہ میں بہت عزت احترام کے ساتھ کے قبول کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ اور حدیعہ مالدار علماء کو بھی دیا جاتا ہے بلکہ مالدار علماء کو حدیعہ دینا زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس میں ان کی بیزدی کا پہلو بالکل بھی نہیں ہوتا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مالدار علم کو حدیعہ دینا زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بیزدی کا بالکل بھی آپشن نہیں ہے کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں دکھا سکتا ہے پھر میرے ٹکڑوں میں پل رہے وہ کہے گا میرے پاس اللہ دیعہ تم سے زیادہ ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو عیسال سواب کے لیے کھلانا یہ بھی توہین ہے تو اگر کوئی پیرانے پیر کی نیاز نکال کے آپ کے گھر میں لارہے ان کو سواب پہنچانے کے لیے تو اس میں آپ کی بیزدی بھی ہے اس میں آپ کو یہ ثابت کرائے جا رہا ہے کہ آپ چونکہ محلے میں سب سے غریب ہیں ان کو سواب پہنچانے کے لیے مجھے آپ سے زیادہ کوئی مستحق نظر نہیں آیا میں نے کہاں چلو بسم اللہ تو آپ کہیں بھائی ہم غریب نہیں ہیں ہم حدیعہ قبول کرتے ہیں صدقات و خیرات قبول نہیں کرتے ہیں اگر غریب ہوں تو بھی یہ کہہ دیں کہ غریب نہیں ہے اپنی غربت بیان کرنی ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرو انہوں پبلک کے سامنے کیوں بیان کرے ہیں کیا خیال ہے غریب ہو کے بھی آدمی رہے ایسے جیسے ہمارے حضرت بہت مسکین تھے غریب تھے ساٹھ سال کی عمر تک لیکن فرماتے میں رہتا ایسے تھا پبلک سمجھتی تھی اس محلے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی ہے لوگ کہتے ہیں مجھ سے آکے قرضے مانگتے تھے ایسی شان کے ساتھ انہیں مولوی تھے مولوی تو مرسی یہ سننا چھوڑ دیں کربلا کے واقعات جو مستند ہیں وہ علماء کی کتابوں میں پڑھیں ٹھیک ہے ایک تاریخی علم ہے لیکن ہماری شریعت پہلے سے کامل ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ محرم کا مہینہ ہے دوسرا فائدہ یہ کہ بدد کی جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدد کی مخالفت ہوگی اس کا الگ سے سواب ملے گا تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں سستے میں شادی ہو جائے گی کیا خیال ہے تو فائدہ ہی فائدہ مزہ ہی مزے اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نہ خواستہ ناکام ہو گئی ابھی لوگ یہ بھی کرتے ہیں ناکام ہو جائے کہ محرم میں ہوئی تھے نہ اس لئے تو ان سے بولو بہت سے میرے علمیں ایسے ہیں جنہوں نے ربیل اول میں کی تھی ان کی بھی ناکام ہو شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں وہ اس سے ہے کہ میاں بی بی کا رشتہ جوڑ گا تھا یا نہیں تھا دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو سمجھ گئے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین